یہ قرآن ہے اب اس سے سب پڑھتے سب ہیں لیکن سمجھتے بہت کم لوگ ہیں اور جو معنی سے بھی سمجھتے ہیں وہ صرف اس میں سے حکام ڈھونڈتے ہیں اس میں سے پولٹیکس ڈھونڈتے ہیں اس میں سے سیاست ڈھونڈتے ہیں یہ سیاستی کتاب نہیں ہے یہ جو ہے کتاب آپ کو خدا سے جوڑنے کے لیے کتاب بنائی عشور نے اب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو اس کی کہ ہم جب سورہ پڑھیں گے سورہ الہج کے ستائیسوی آیت پڑھیں گے تو ستائیسوی آیت میں جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اعلان کر دو حج کے لیے تو کیا اعلان کر دو کہ جو حج کو آئیں تو ان کو یہاں بینیفیٹ ہوگا چیزیں ملیں گی کیا بینیفیٹ ہوگا روحانیت کا وہ کیسا آئیں ستائیس آیت نے بتایا گیا کہ وہ دوبلے پتلے اونٹوں پر یا پیڑوں پر پیڑے لائیں کیونکہ اس زمانے میں ہوا ج جہاں نہیں تھا ریل گاڑی نہیں تھی ہم ہمیں کہہ لگے قرآن تو صرف ازدوانے کے لیے تھا جب ہم یہ وعدہ کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رحمت العالمین ہیں اور اس وقت جو ہے چائنا میں یا امریکہ میں یا رشیا میں یا انڈیا میں قرآن کو کوئی جانتا نہیں تھا تو وہ کیسے زندگی کی بتاتے ہیں اور آج جو ہے قرآن کو عربی میں جو ہم صرف پڑھتے ہیں تو صرف عرب کے لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں پھر ایکس خدا کو بنائیں گے تو جیسے میں نے خدا کو بنائے ہوا ہے تو آپ کو وہ باتیں ملیں گی جو خدا چاہتا ہے آپ کے دباق پر ڈالنا جو چاہتا ہے دنیا میں پیس قیام کرنا تو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کو چاہیے یہ میں تفصیل سے مولانا بھیدر کا پڑھتا ہوں اور یہ دوسرا ہی پڑھتا ہوں یہ ان کا جلدی سے ٹرانسلیشن ہے جب بھی میری کار میں رکھا رہتا ہے یا میری جیب میں ہوتا ہے تو میں اس کو ایسے پڑھ لیتا ہوں تو میں نے اس کو پڑھا تو دیکھا کہ ا تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہو جائے گی کہ لگے گا بھئی اونٹ تو دیکھے بھی نہیں بہت سے ملکوں میں تو حج کا مطلب ہمارے پر لازم نہیں ہے تو اس کو پھر میں نے دیکھا کوریلیٹ کیا کہ اس زمانے میں سے لوگوں حدیث چلتی آ رہی ہے کہ حافظ بننا سے اتنا سواب ہے اتنی سواب ہے اتنی نسلیں بخشی جاتی ہیں اتنی بخشی جاتی ہیں تو وہ زمانہ تھا پریزور کرنے کا تو جو حدیثیں آئی ہیں تو وہ بالکل آپ قرآن کی یہ سورہ الحج کے ستائیسے عید کو کہ پریپیکشن پڑھیں بیسے تو بہت سے آئیتیں ہیں جس آئی بن اسرائیل کی آئیت پڑھیں جس میں نماز کا ذکر ہے تو نماز کا ذکر اس میں یہ نہیں کہ آپ زہر کی پڑھیں اثر کی پڑھیں مغرب کی پڑھیں اشاہ کی پڑھیں بلکہ اس میں یہ آیا کہ آپ سورج جھلنے سے لے گا رات تک نماز پڑھتے رہیں اور صبح کو بشہو دیا نہیں کہ صبح کی نماز فضل کی آپ جب تک چاہے پڑھ لیں تو یہ بھی یہ باتیں آئیں تو اس کا مطلب 24 گھنٹے کے نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو ہم نے اس میں رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لیا لوگوں کو بتایا نہیں ایسے نہیں ایسے ہیں اور یہ سمبولک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں جسے ریچورس کہتے ہیں اور جو اصل نماز ہے وہ خدا میں خوئی رہنا ہے تو اگر ہم خدا میں خوئی رہنا چاہتے ہیں تو ہم وہ نماز کو یا خدا کو اشور کو اپنے دل کے اندر سمالیں تو میں ایک سمدھانا چاہ رہا تھا میڈیکل سائنس کے بارے میں بھی کہ قرآن میں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جس میں بلٹ ڈونیشن کا ذکر نہیں ہے تو بلٹ ڈونیشن کے لیے آ تو گیا ہے کہ قرآن اللہ نے کہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی تو ایک خون دینے والا آدمی ایک نہیں دس آدمیوں کی جان بچائی سکتا ہے ہر چار مہینے بعد چھے مہینے بعد مطلق کچھ نہ کچھ دن بعد وہ خون دے سکتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی کوئی وہ بھاؤ نہیں ہے کہ آپ کا خون صرف مسلمان کو چھڑے گا ہندو کو چھڑے گا سکھ کو چھڑے گا عیسائی کو چھڑے گا اس کا بھی گروپ آپ سے ملتا ہوگا لیڈی ہو جنٹس ہو بچہ ہو بڑا ہو بڑا ہو اس کو دے دیا جائے گا اس کی جان بچ جائے گی تو کتنی بڑی چیز ہے جو قرآن میں پہلے ہی بتا دی تو ہم قرآن کو جو پڑھیں وہ لفظ با لفظ فالو نہیں کریں بلکہ قرآن کی اسپریٹ کو فالو کریں اگر قرآن کی اسپریٹ کو ہم نے فالو کر لیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح معینوں میں ہم ششتت کو بھی جان گئے ہم چرک کو بھی جان گئے ہم جو ہے خاص طور سے پہلا وقت ہی حکیم تھا دنیا میں لقمان اور دو وید تھا جس کو دھرونترک آ گیا ہے ان کو بھی جان گئے اور موسیٰ کو بھی جان گئے عیسیٰ کو بھی جان گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان گئے کیونکہ سب کا میسیز ایک ہے پھر ہم نے ویدی پڑھ لیا چونکہ ویدوں میں کیا ہے کہ ویدوں میں بھی ہماری جیوان اسطر کی ہماری زندگی گزارنے کی طریقے بتائیں ہمیں سوسٹ رکھنے کی طریقے بتائیں لیکن وہ پریزرڈ نہیں رہے کیونکہ اس زمانے میں جب وید آئے تھے تو اس زمانے میں لیکھنے کار یہ نہیں تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب سے پہلا قرآن جب آیا تو اس کو جیسے ہی آتا تھا ایک دم لکھ پا لیتے تھے تو یہ ہمارے پاس قرآن ہوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو ہمارے پاس کوئی اس میں ٹیکسٹ میں کوئی چینج نہیں کر سکتا نہ کوئی چینج ہوا تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب اس میں پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں اور اس میں جو جڑی بوٹیوں کا ذکر ہے جیسے شہد کا بھی میں نے کہا اس سے ذکر آیا پھر قرآن کا تو شہد سے ابھی آلنیا شیٹ میڈیکل سائنسیز میں میں نے پڑھا ہمارے ریسرچ کی گئی جو زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے جو گینگرین تک پہنچ گئے تھے جو سڑ گئے تھے جو مریض ٹھیک نہیں ہو رہے تھے ان کے پٹی باندھی لگاتا آر اس کے پانچھے مہینے تک تو وہ ذکر آلنیا شیٹ میڈے ہیں سائنس میں ٹھیک ہو گئے اور شہد جو ہے وہ ایسے ای بھی ریسرچ کا ایک پروڈکٹ ہے جو اس کی بکھی ہوتی ہے اس نحل سور قرآن میں آئی ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے سوال میں آئے گا کتنے ڈیسپلین سے مکھی شہد بناتی ہیں اور نیم کا شہد کیا فائدہ دیتا ہے آجوین کا شہد کیا فائدہ دیتا ہے سیبوں کا شہد کیا فائدہ دیتا ہے سیب کا ملت سیب کے پھولوں سے ایسے ہی نیم کے پھولوں سے بنتا ہے تو وہ جو شہد ہیں الگ الگ qualities ہوتی ہیں ان کی اور آئی رویڈ میں اور یونانی میں ان دونوں میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے ہم نے آئی رویڈ یونانی کو الگ الگ کر رکھا دراصل یہ ایک ہی چیز ہیں ان کے نام دو ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم وید کہہ لیں قرآن کہہ لیں تو یہ thing of steady انگلیش میں دونوں کا ایک ہی مائنہ ہے کہ جس کو پڑھنے کا جس میں نولیج ہو تو میں کہنا چاہتا تو آج بھی لوگ اگر حافظ بناتے ہیں پڑھاتے ہیں تو اب ضرورت نہیں ہے چونکہ عشور نے اب پرنٹنگ پریس کو ہمارے ہاں لیا ہے ہماری الیکٹرونک پایا گیا ہے دیجیٹل پایا گیا تو ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑا ہے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ہم اس کو کوریلیٹ کریں اپنے اس زمانے سے جو ایز و پیس آگیا ہے اب اس زمانے سے نہیں جب لڑائی سے ہر فیصلہ ہوتا تھا جب لڑا شانتی بھی لڑائی سے قائم ہوتی تھی اور شانتی بگڑے بھی لڑائی سے جاتی تھی اب ایسی بات نہیں ہے اب ایک جملے سے شانتی بگڑ جاتی ہے شوشل میڈیا پر آپ نے کہا کوئی ایسی بات کہہ دی لفظوں سے بگڑ جاتی ہے اور ایک جملے سے دوسرا آدمی نے اس کا خندن کر دیا شانت ہو جاتا ہے تو اب جو زمانہ آ رہا ہے وہ بلکل اس طرح ہے کہ نہیں کہ ہم مولوی حافظ چونے قرآن میں یہ اسطلح ہے ہی نہیں یہ مفتی یا حافظ یا قرآن میں بنانے وہ کہہ ہی نہیں گیا ان کو بنانے کے لئے تو ہمیں قرآن کو کو ریلیٹ کر کے پڑنا ہے زمانے کے حساب سے پڑنا اگر اس کو ایٹرنل بک مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہمیشہ اسے ایٹرنل بک مانا تو جیسے جو حالات ہوئی ایسے ہی حکم دیا آپ نے تو حاج بھی اگر ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں اس پہ نہیں پولنا چاہیے کہ لڑیں بھیڑیں کوئی بات نہیں اس کی اچھی بات ہے اس سے جگیاسہ ہے وہ جانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو حقیقت ہے تو آپ کو خسرت طریقے سے جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کیسے پڑنا چاہیے اور کیسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس طرح سے سمجھ جیسے میں آتی کوئی بات نہیں لیٹ گو اس سے جانے تو تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کامیاب ہیں اپنی زندگی میں